لا حول ولا قوة الا باللہ علی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الملک الحق المبین قاسم الجبارین مبیر ظالمین مدرک الحاربین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین شقیع المذنبین والمخاطب بطاہ ویاسین اب القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المیامین شہداء الصدیقین سیم على بقیت اللہ فی الارضین وخجتہ یلالآلمین اللہم اجل له الفرج ولانت اللہ یلاء اعدائه مجمعین اما بعد فقد قال اللہ عز وجل في کتابه المبین وفرقانه المتین وقرآنه المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَحْدِيَنَّهُمْ صُبُلَنَا وَقَالْ وَسَيَعْلَمُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّامٌ قَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ہندوستان و پاکستان کے بعض علاقوں میں تھئیس سفر کی تاریخ غالباً ثانی زہرہ جناب زینب کبرہ سلام اللہِ علیہہ کی وفات کی یا شہادت کی تاریخ کے طور پر منائی جاتی اس لیے بھی اور ویسے ہی اربعین اور چہلو کربلا کے جہاد کا زینبی حصہ ہونے کی بنا پر بھی ہماری ان مجالس کا انوان کربلا سے کربلا تک سیرت زینب کبرہ کی روشنی میں ہے اور کل میں کہنا کچھ اور چاہ رہا تھا سننے والے یا بعض سننے والے غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ چونکہ ہمارے اس سلسلہ مجالس میں جو نو دن کا سلسلہ مجلس ہے آخری دو راتوں میں تین شہادتیں اور شہادت کی تاریخوں میں میرا انوان وہی معصوم یا وہی شخصیت ہوتی جس کی وہ رات ہیں تو ہمارے پاس اس سلسلہ مجالس میں اپنے انوان پر گفتگو کرنے کے لیے صرف پانچ دن ہے لوگ خوش ہو گئے کہ مولانا صرف پانچ دن کے بعد جا رہے ہیں اللہ اپنے پاس بلالے تو الگ بات ہے ورنہ فی الحال تو میرا کوئی ارادہ نو دن سے پہلے تو یہاں اسٹن والوں کی جان چھوڑنے کا نہیں مجالس نو ہیں پانچ اپنے انوان پر ہوں گی آخری تین شاید اپنے انوان سے ہٹ کے ہوں یہ میں کل کہنا چاہ رہا تھا جو یا تو میں کہنے ہی پایا یا لوگ اتنے خوش ہو گئے کہ سمجھ نہ پائے قرآن کریم کی جن دو آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے ایک پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال جو میں نے دو عشرے اب تک الغدین میں پڑھے ہیں ان دونوں عشروں کا انوان رہی دو سال پہلے مختار کے حالات پر گفتگو ہوئی تھی اس کے لئے بھی یہی آیت سرنامہ کلام تھی سورہ شعورہ کی آیت نمبر دو سو ستائیس اور پچھلے سال امام زمانہ کے حوالے سے گفتگو تھی تب بھی یہی آیت ہمارا سرنامہ کلام تھی جو ساری زندگی آپ مجالس کے اختتام پر علماء سے سنتے رہتے ہیں اے ظالموں اس وقت جتنا چاہے ظلم کرلو انقریب تمہیں پتا چلے گا کہ تمہارے ظلم کا انجام و نتیجہ اسی دنیا میں کس طرح سے آ رہا اور حالات کتنے جلدی بدل جائیں آج تم اپنے آپ کو جتنا طاقتور جتنا مغرور جتنا ایروگنٹ سمجھ رہے حالت یہ ہوگی جان بچاتے بھاگو گے جانوروں کے بل میں بھی تمہیں پناہ کی جگہ نہیں ملے گی صدام کو ہم نے دیکھا کہ سلط و خاری کے ساتھ گرفتار ہوا اور خولی کو بھی ہم نے دیکھا خولی کہ کس انداز سے باشروم یا بیت الخلا کی نجاست کی ٹھوکری کے نیچے جا کے چھپا یہ لفظ جو میں نے کہہ دیا تو میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں یہاں پر ایک جملہ اپنے موضوع سے ہٹ کے عرض کر دو کیوں کہ دو سال پہلے مختار کے حالات جب بیان یہ جا رہے تھے وہ موضوع آدھا رہ گیا آدھے سے بھی کم آٹھ تقاریر بہت سے بہت سے باتیں رہ گئی تھیں اور میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ آئندہ کبھی آیا تو اس موضوع پہ بات ہوگی مگر پھر آئندہ بھی میں آیا اور بات نہیں کی اور اس کی آئندہ یعنی اس دفعہ بھی آ گیا اور بات نہیں کر رہا ہوں یہ وجہ یہ کہ مختار رامے کے حوالے سے جو ایک بہترین سیریل بن گیا ہے ممبر سے کتنی ہی محنت کے ساتھ کوئی بات کیوں نہ سمجھائی جائے بہرحال آنکھوں سے جو چیز دیکھی جاتی ہے اس کا اثر اس کا امپیکٹ زیادہ ہوتا ہے اس لئے اب میں ضرورت محسوس نہیں کر رہا اس موضوع پہ بات کرنے کی مگر یہ ایک جملہ واضح کرنا ضروری کہ دنیا بھر میں چاہے تاریخ کے اوپر کوئی فلم بنائی جائے یا سیریل بنایا جائے ہسٹوریکل فیکٹس اور چاہے کوئی فکشن ہو کوئی نوویل ہو اس کے اوپر کوئی سیریل یا فلم بنائی جائے کچھ نہ کچھ اس میں موڈیفیکیشن اور تبدیلی کرنا پڑتی ہے اور عام طور پر ٹائٹل کے فوراً بات یہ لکھا باتا ہے کہ ذرا سی اس میں تبدیلی کی گئی چاہے وہ نوویلوں پہ فلم بنے اور چاہے ہسٹوریکل فیکٹ پر جو کل میں نے تین چار مختلف سیریل کے حوالے دیئے وہ سب کے سب ہسٹری ہے معصومین کے حالات کل کی مجلس اور جو آج مختار نامے کا ذکر آ گیا اس میں خاص طور پر جو آپ دیکھئے گا اس کا ایک اوورال ایمپریشن لیجئے گا یہ مجھ سمجھئے گا جو جو واقعہ بیان کیا گیا ایس اٹ اس تاریخ میں لکھا تاریخ تو پھر بھی ایک کمزور چیز ہوتی عقیدہ اور فق تو انتہائی طاقتور سورس ہے جو حصل میں انبیاء اور ایمپریشن کے اس دنیا میں آنے کی وجہ ہے ہمارے عقیدے کو صحیح کرنا ہمارے عمل کو صحیح کرنا اس میں بھی کتنی ایسی حدیثیں کہ یا کمزور ہوتی ہیں وہاں تک بھی چلیں آدمی برداش کر لے کیونکہ لوگ مسلسل یہ سنتے آئے ہیں اور صحیح بھی سنتے آئے ہیں کتاب میں تو ہر طرح کی حدیث ہے طاقتور بھی اور کمزور بھی سوائے چند سو کونٹ اخباریوں کے سب کا یہ نظریہ یہ حدیثیں صحیح بھی ہوتی ہیں غلط بھی ہوتی ہیں کمزور بھی ہوتی ہیں مگر یہ زیادہ بڑا ایک مسئلہ ہوتا ہے اور جس سے اچھے خاصے سمجھدار ہو پڑے لکھے صاحبان ایمان بھی علجتیں وہ یہ یہ ایک حدیث صحیح ٹھیک ایک حدیث جھوٹی ہے چلیں ٹھیک ایک حدیث ضعیف ہے یہ بھی ٹھیک مسئلہ پیدا ہوتا ہے جب کوئی ایک حدیث ایک عالم کی تحقیق کے مطابق معتبر ہوتی ہے اور وہی حدیث دوسرے عالم کی تحقیق کے مطابق کمزور ہوتی اب یہاں مسئلہ پیشہ تھا ایک مرجے کا فتوہ دوسرے مرجے سے الگ ہونے کی پچاس وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے یہ ایک حدیث موجود ہے اب ذہن میں یہ ہے کہ بھائی یا صحیح ہے یا غلط یا طاقتور ہے یا کمزور لیکن نہیں مرجے ایک کی نکہ میں یہ حدیث بہت بہت ہے وہ فتوہ دے گا مرجے بی کی نکہ میں یہ حدیث جھوٹی ہے وہ اس کے خلاف فتوہ دے گا مرجے سی کی تحقیق میں یہ حدیث کمزور وہ کہے گا رجائے مطلوبیت سے اس پر عمل کر سکتے یہ تین کیٹیگریز سمجھ میں نہیں آتی جبکہ دنیا کہ ہر علم میں یہ تین کیٹیگریز ہیں ایک سائنٹیس ایک ہسٹورین ایک پولیٹیشین ایک ایکنومسٹ ایک تھیوریہ نظریہ کو صحیح سمجھتا ایک اس لئے اس کو غلط سمجھتا لیکن جہاں دین کا مسئلہ آتا ہے وہاں چھ خاصے سمجھدار لوگ سوال کرتے ہیں نا یا حلال ہوگا یا حرام ہوگا یا روزاج واجب ہے یا روزاج حرام ہے یہ کیا ہے کہ آدھے لوگوں کے لئے روزاج واجب ہے اور آدھے لوگوں کے لئے حرام ہے اب میں اس موضوع کو چھیڑنا نہیں چاہتا ہوں یہ تو اتنا خطرناک عنوان ہے بھڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنا آسان ہے اس عنوان پہ گفتگو کرنا بہت مشکل ہے مگر فقہ جس میں چودہ سو سال سے ہمارے علماء مشتہدین اور محدثین نے محنت کی اس کے بعد آج تک یہ اختلاف علمی اختلاف رہا تاریخ میں تو ایسا بھی نہیں تاریخ میں بہت زیادہ اختلاف اب اگر کوئی مجلس پڑھ رہا ہے تو اس کو یہاں پہ ایک آسانی وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ تاریخ میں یہ واقعہ آیا ہے میرے اعتبار سے یہ واقعہ صحیح ہے البتہ بعض مورخین نے اس واقعے کو غلط کہا یہ حق ہے یعنی حق تو نہیں یہ اختیار ہے آسانی ہے کتاب میں بھی یہی سیریل میں کیسے ہو سکتا سیریل میں تو اسے کوئی نہ کوئی ایک ورجن دکھانا یہ ہوا کہ نہیں ہوا یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہاں ہو کے اور تین چار مختلف انیام بنائے جائیں کی چیز کے یہ ایک مورخ نیئے کا ایک نیئے کا ایک نیئے کا یہ ایک مجبوری ہوتی ہے مثال بہت چھوٹی سی بات لیکن ایک تو میں نے خود مختار نامے پر دو سال پہلے یہاں گفتگو کر لی اور دوسرا یہ ہے کہ آج ہی کل خالی مختار کی سیریل نہیں جتنی سیریل دیکھی جا رہی اس پریکٹیکل پرابلم کی وجہ سے جو بھی اس کا ڈائریکٹر یا پروڈیوسر ہے اس کی مجبوریاں لیکن لوگ وہ نہیں سمجھ باتیں چھوٹی سے بات خولی دو بھیویاں تھے ایک محب اہلِ بیت ایک دشمن اہلِ بیت یہاں تک تو بات صحیح محب اہلِ بیت نے اپنے شوہر کی گرفتاری میں بہت اہم رول پلے کیا تھا اس نے تو مختار کے سباہیوں کو بتایا تھا کہ میرا شوہر خولی کہاں پہ بیٹھا ہوا دوسری جو شامیہ عورت یزید کا کلمہ پڑھنے والی دشمن اہلِ بیت اب تاریخوں میں زیادہ تر یہ لکھا کہ آخر اس نے یزید کا کلمہ پڑھا یزید کی امیر المومنین ہونے کی گواہی پہ قائم رہی حتی جب مختار نے ننگی تلوار نکال توبہ کر لے گی اپنا عقیدہ چھوڑ دے گی تجھے معاف کیا جائے گا عورت کے لیے کئی شرعی مسائل میں مرد کے مقابلے میں سزا نرم ہے وہی کیس جو سلمان رجدی کا تھا عورت مرتد ہو قتل نہیں کی جائی مرد قتل ہو سکتا تو اب ایک بار مختار نے کہا اگر توبہ کر لیتی ہے تجھے چھوڑ دیا جائے گا اس نے کہا کیسی توبہ میں یزید کو امیر المومنین مانتی تھی مانتی ہوں مانتی رہوں گی اور اس عقیدے پر اگر میری موت آ جائے تو اس سے بڑھ کے میری کامیہ بھی کوئی نہیں یہ شامیہ عورت دوسری بیوی مگر مجھے کسی نے بتایا ہے اب میرے پاس تو وقت نہیں ہے یہ ساری چیزیں دیکھنے کا کہ سیریل کے اندر یہ دکھایا گیا کہ وہ آخر میں اپنے عقیدے سے پھر گئی اور اکم و ایمان پر آ گئی اور بڑے بھاری انامات مختار کے دربا سے لے کے گئی اب اگر یہ پارٹیکولر ریپورٹ صحیح نہ بھی ہو تب بھی بات میں یہ کہہ رہا تھا اسے تاریخ سمجھنے کے لیے دیکھئے لیکن اس کے ہر سیل اور ہر منظر کو اپنا عقیدہ نہیں بنایے گا یہ دو چیزیں ہیں دوسرا مسئلہ بھی بڑا اہم مسئلہ وہ بھی بھڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنا ہے جس کی حمد مجھ میں نہیں جواری میں میں خوب اب ہمارے ہاں پاکستان میں ایک زبان پنجابی بھی بولی جاتی ہے اور بعض ایسے اتنے اچھے الفاظ ہیں اس میں کہ وہ تو اردو میں بھی ہم کو نظر نہیں آتے جواری میں میں ہر ایک سے پنگاہ پھرتا تھا لیکن بہرحال اب بڑھا پہ کے اندر تھوڑی سی احتیاط میں کر لیتا ہوں نہ اب وہ طاقت ہے نہ اب وہ حوصلہ ہے نہ وہ سینہ ہے نہ وہ آپ آواز مگر اشارہ دو چیزیں ایسی جسے آدمی جیسی وہ چیز ہے اسی حد تک سمجھنا چاہیے اسے اپنا عقیدہ نہیں بنانا چاہیے جن میں ایک چیز ہے تاریخ تاریخ عقیدہ نہیں حالات کو اور زمانے کو سمجھنے میں ایک مددگار چیز اور دوسری ہے شاعری شاعری عقیدت ہے عقیدہ وہاں تو یا احتجاج کریں یا بائیکار کریں لیکن جہاں کفریں سری نہیں جاہیے نہ کہا جائے میں بیٹھا ہوں کہا جائے رہا ہے مجھے بائیکار کرنا واجب تھا میں نے بائیکار کیا خدا عظیم ہے مگر میرا حسین عظیم تر اب بہرحال یا تو علی لیلان واجب ہے میرے لئے اس پہ بولنا اور یا پھر کم از کم وہاں سے اٹھ کے جانا جہاں اتنا سریعن کفر نہ ہو کہ خدا بھی نیچے رہ گیا اور حسین عظیم تر خدا سے عظیم تر لیکن جہاں ایسا نہ وہاں بھی شاعری کو صرف عقیدت سے سنیے گا اسے عقیدت نہیں بنایئے کہ اس کے بعد اگر میں مزید بات کروں تو بھیڑوں کے چھتے میں میں نے ہاتھ ڈال دی کہ جوانی میں میرے لئے کوئی مشکل مسئلہ نہیں تھا اب بڑھاپے میں پہرال کیونکہ میں نے دو سال اب میں زیادہ تو اپنی تاریخ بتا رہا ہوں نہ امام کی تاریخ آ رہی ہے نہ مختار تاریخ آ رہی میں نے پچھلے دو سال الغدیر کے اس امام بارگاہ میں نور اب الاول کے جیشن پڑھے بھی ہیں اور تھوڑا بہت سنا بھی ہے تو اس وقت تو کہنا مناسب نہیں تھا ابھی یہ بات میں اپنے موضوع میں کہہ رہا ہوں ہی ادھر ادھر نہیں گیا گیا ادھر سردار کے نام سے امام حسن کی صیرت سنتے جائیے دیکھتے جائیے اثر لیتے جائیے اولاد کو بتاتے جائیے لیکن اگر کوئی ایسی چیز آپ کو نظر آئے جو آج تک آپ نے سنا اس سے ہٹ کر رہے تو یہ نہ سمجھ یہ فائنل چیز ہے نہیں تاریخ میں دو واقعات تھے کسی ایک ہی واقعے کو ریکارڈ کر کے سیریل کا حصہ بنایا جا سکتا ہے دو کو نہیں ڈاکومنٹری فلم ہو وہاں گنجائش ہے لیکن جہاں پہ اس انداز کی سیریل ہو تو خیر یہ تو بات مختار نام کے حوالے سے کیوں آگئی ایک تو اس لیے آگئے کہ ایک سال میں نے چون کی سنوان پہ خود گفتگو اسے ممبر سے کی اور بہت پرانی بات نہیں یہ سارے چہر اسی فیصد مجمع وہی تو یہ وضاحت ضروری تھی اور دوسرا اس لیے سب سے برمہل موقع کے اعتباس یہ مختار نامے کے حالات میں آتی کتنے سال پانچ سال کہا عمر سات کہا شیمر کہا خولی کہا سنان کہا حرم اللہ کیسے ذلت کی موت مارے جا رہے ہیں صرف پانچ سال میں وہ پانچ سال بھی تیرہ سو سال پورا نہیں سال تو وہی سال ہوتے ہیں تیرہ سو سال پہلے ہوں کہ آج نہیں حدیث رسول بھی ہے نحج البلاغہ جو کام پہلے تم ایک سال میں کرتے تھے آخری زمانے میں مہینے میں ہو جائے گا اور جو ایک مہینے کا کام آخری زمانے میں دن کا ہو جائے اور ایک دن کا کام آخری زمانے میں ایک سا ایک دقیقہ ایک منٹ میں ہو جائے گا زمانہ بہت تیز ہو حدیث میں آپ جو آپ اور ہم تو اپنی آنکھوں سے دیکھ ہی رہے چودہ سو سال پہلے اس امام معصوم جو علم لدنی اور علم الہی کی مدد سے ہمیں اور آپ کو ہدایت دے رہا یہ پیغام دیا یعنی آج کے زمانے میں پانچ سال وہ یا پانچ مہینے ہیں اچھا زمانہ فاست ہو جائے گا اس کے حوالے سے بھی ایک بات اور ارس کر دوں وہ میرے پچھلے سال کے موضوع کا آخری عصہ آج کی تقریر کا بھی تک عصہ جو میرے دو عشر اب تک ہو چکے ہیں ساری تحیاری آدمی کب کرتا جو باتیں نام مکمل رہے گئی جلدی جلدی مکمل کرو جب وہ آخری مرتبہ کوئی کتاب لکھ رہا آخری مرتبہ کوئی مجلس پڑھ رہا آخری مرتبہ کسی آزا خانے میں آیا وہ باتیں رہے جلدی سے مکمل کرنی جا آئندہ موقع نہیں ملے گا تو خیر چھوٹی سی بات یہ جو حدیث ہے مراجع کرام میں اختلاف جو ہوتے ہیں وہ بعض وقت رابیوں کی وجہ سے ہوتے ہیں بعض وقت حدیث دونوں کے نزدیک محتبر ہے انٹرپلیٹیشن میں اختلاف ہوتا اب یہ جو حدیث ہے کہ آخری زمانے میں زمانہ بہت تیز ہو جائے اس کا ایک تو مطلب یہ ہے جو کام پہلے ایک سال میں ہوتا وہ سے ہیوسٹن مجلز پڑھنے آتا تو کم سے کم مجھے چھ مہینے یہ سے زیادہ ہی لگتی اب صبح پلین میں بیٹھتا ہوں تو اہر کو یہاں اتر چکا ہوتا ہوں یہ مثال ایسی ہے کہ آپ حضرات تم اس سے بہتر یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں مگر اس کا ایک اور بھی گزر گئے ہیں اور اب تک میں اس سال کے عنوان پہ آیا ہی نہیں لیکن ایک بات زمانہ بہت تیز ہو جائے گا کچھ لوگوں کو تعجب ہوا اور کچھ لوگوں کو حسی آئی کہ بیس منٹ ہو گئے مولانا اب تک اس عنوان پہ نہیں ہے ماہ مبارک رمضان میں میں تیس تقریریں کر کے جاتا عنوان شروع نہیں ہوتا ادھر تمید ہوتی رہی تیس دن گزر گئے اشرے کی بات نہیں ہے تیس دن تو میرا تو یہ انداز اور سٹائل ہے جنہیں پسند ہیں وہ آئیں جنہیں پسند نہیں ہیں ان سے میں معذرت خواہ ہوں تو خلاصہ یہ کہ زمانہ تیز ہو جائے گا ایک اور کا ہوتا یا تھری سکسی فائی ڈیس کا ہوتا وہی سال زمین کا ایک چکر سورج کے گرد مکمل ہونا یہ ایک سال یہاں پہ ہے وہاں ایٹی ہیٹ ڈیس اب کیا میں کوئی سائنس کے کلاس لے رہا ہوں سٹرڈی کی بنا پہ کچھ مومنین جو ٹھلتے آگئے میں آج ان کا امتحان چھولے رہا ہوں کیا کل نہیں جائیے مجھے یہ صاحب آ نہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں جائیے تو مجھے نہیں ہے لیکن کہہ اس لیے رہا ہوں کہ آخری زمانے میں امام کا ظہور مکہ مکرمہ سے ہوگا اور فجر کے وقت ہوگا تو سوال یہ ہے کہ جب مکہ میں فجر ہوتی لین اور آسٹریلیا مکہ سے آگے یہ فجر کا وقت کہاں کم ہے اور یہ جو بار بار کہا گیا کہ فجر کے وقت یہ آواز سنو گے تو ہم تو فجر کے وقت سنی نہیں سکتے جب وہاں فجر ہوگی تو یہاں دو بہر ہوگی یہاں سے بہر ہوگی ہم تو سمجھیں گے رات بحثیں ڈسکشن آرگومنٹ اختلاف اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ یہ والی حدیث کہ آخری زمانے میں ٹائم بڑا فاس ہو جائے گا اس کا ایک انٹرپلٹیشن یہ کیا گیا کہ چونکہ چونکہ ظہور امام سے کچھ پہلے کائنات میں کچھ اسٹرنومیکل چینجز آئیں گے ادھم خالی وہ چینجز سنتے ہیں اس کا نتیجہ بھی تو اور کھ مثلا ایک حدیث بہت مشہور کہ آخری زمانے میں سورج مغرب سے نکلے گا ابھی مشرد سے نکل رہا ہے سورج مغرب سے نکلے اب خالی سورج کا مغرب سے نکلنا کافی نہیں سارے ٹائم اُلٹ ہو جائیں بلکہ شاید ایک شور ہے کہ مجھے حوالہ دینے کی ضرورت نہیں سورج مغرب سے نکلے ہم تو اتنا سا سن کے آگے بڑھ جاتے ہیں اور یہ سمجھتے رہے ہیں کہ یہاں سے سورج نکلتا آج وہاں سے نکلا مگر سورج کا وہاں سے نکلنا چھوٹا سائنس کا سٹوڈن بھی جانتا اس کا کیا مطلب اور کیا نتیجہ ہے سارے کلینڈر ساری گھڑیاں سارا وقت بدل جائے اور ساتھ میں آپ نے دوسری عظیم سنی ایک دن سورج چلتے چلتے آسمان کے درمیان پہنچ کے رکھ جائے گا اور اتنی دیر رکھا رہے گا کہ جتنی دیر میں بارہ گھنٹے گزرتے اب سورج رکا ہوا سورج کا رکھنا نہ یہ میرا موضوع ہے نہ اس سال ظہور امام کی نشانیاں میرا انوان پچھلے سال کی بات سے سرہ سر عبت دیکھ سوال آج کل انٹرنیٹ کے بہت سارے فورم میں بہت کیا جا رہا مکہ کا فجر کا وقت اور ہیوستر کے فجر کے وقت میں زمین و آسمان کا فرق وہاں کا ظہور امام یہاں کے لئے کیسے ثابت ہوگا اب یہ دو حدیثیں ہیں حدیثیں تو اس والے سبجیک پر اور بہت ساری ایک ہی مہینے میں سورج گہن اور چاند گہن اس طرح لگے گا اب تک جو سورج گہن اور چاند گہن لگتے ہیں وہ اس طریقے سے ہٹ کر مہینے کے شروع میں چاند گہن لگ جائے گا جبکہ چاند گہن ہمیشہ چودمی رات کو لگتا مگر ایک فقی مسئلہ بتا دیا گیا شرن چونکہ چاند گہن چودمی رات اس سے ایک رات پہلے ایک رات بعد اعلان ہو گیا کہ ہیسٹن میں آج مثلا پہلی تاریخ عید بنائی اور تیروی تاریخ کو چاند گہن ہوا لوگوں نے کہ اس کا مطلب ہماری عید غلط ہو چاند تو ہمیشہ چودمی رات کو گہن لگتا یہ پندر وی رات کو گہن کیسے لگا نہیں فقی اعتبار سے چودہ سے ایک رات پہلے تیرہ چودہ پندرہ یہ میں نے اس لیے کہا کہ بہت سے لوگ چاند گہن کی مدد سے رمضان اور عید کی خلطیا نکالتے پندرہ دن بعد شریعت میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ چاند چودہ ہی کو گہن لگے تیرہ پندرہ مگر یہ حدیث مہینے کے شروع میں چاند کو گہن لگے گا یہ بہت مشہور حدیث گرچ نومبر میں غالبا ایک ہی مہینے میں سورج کو اور چاند کو دونوں کو گہن لگا مگر جو حدیث آئی ہے وہ خالی یہ نہیں یہ کہ چاند گہن مہینے کے شروع میں لگے گا سورج گہن مہینے کے بیچ میں لگے گا جو آج تک نہیں ہوا مگر سوال یہ ہے کہ خلاف عقل جب چاند ویسے آدھا جب چاند ویسے ایک چوتھ آئی یعنی شروع تاریخ ہوں تو اسے کہیں لگنا چیمان دارت نہیں یہ ساری حدیث ایک الگ الگ جگہ اٹھا اٹھا کہ میں جگہ جمع کر رہا صرف ایک مسئلے کو سمجھانے کے ویسے کوئی تبدیلی نہیں آئی مکہ کا فجر کا وقت الگ ہے ہیسٹن کا الگ چاند گئے ہمیشہ لگے گا مہینے کے درمیان میں لیکن آخری زمانے میں یہ جو کچھ تبدیلیاں ہو گئی سورج مغرب سے نکلا سورج چلتے چلتے دو پہر یا تین پہر یا چار پہر یہ روایتوں میں چوبیس گھنٹے میں آٹ پہر ہوتے ہیں تو دو یا چار پہر سورج رکا رہا اس کی وجہ خالی ایک نشانی نہیں ہے کیا اس سمجھ میں نہیں آتا ساری گھڑیاں غلط ہوگئے ہماری گھڑی تو نہیں رکھے گی وہ تو بڑھتی رہے بارہ بجے ہیں وہ چار بجائے گی لیکن سورج وہ ہی رکھا جانی ابھی بارہ ہی بجے گھڑی تو آپ کی آٹ بجائے گی ابھی بارہ ہی بجے جو لوگ عور سیس فیویل کرتے ہیں ان کو اکثر یہ دھوکہ ہوتا کسی علاقے میں نماز زہرین قضا ہو گئی اب اتنے لوگ اتنے بچے ہیں جن کے نزدیک نماز قضا ہونا اتنا بڑا پرابلم لیکن جو ہی ارے مولانا نماز قضا ہو گئی کہا قضا ہو گئی سورج چمک رہ ہماری گھڑی تو بتا رہی ہے اس رات کے دس بجے وہ آپ کی ہیسٹن کی گھڑی بتا رہی ہوگی رات کے دس بجے آپ ہیسٹن میں نہیں بیٹھیں اس وقت تو یہ جو مسئلہ ہے نا یہ آخری زمانے میں اس طرح پیش آئے گا ساری گھڑیاں سارے کلینڈر خلط مزید اس کے مثالے تھے نا آپ کے وقت جسائے کرنا سورج اگر مغرب سے نکلا تو مغرب پہلے ہوگی فجرباد میں ہوگی یہ تبدیلیاں کہا جائیں کہ وہی کلینڈر اور ٹائمنگ کے حساب کتاب میں جائیں اور اگر سورج اس کی سپیڈ بڑھ گئی تو اب ہیسٹن اور مکہ میں اگر بارہ گھنٹے کا فرق ہے سپیڈ سورج کی ڈبل ہو جائے تو فرق چھ گھنٹے کا رہے اور اگر چار گناہ ہو جائے تو فرق صرف تین گھنٹے کا رہے گا اور اگر اس سے سیادہ اس پیٹ ہو جائے تو جب مکہ میں فجر کا وقت ہے اس کے پاٹ پنٹ کے بعد ہیسٹن میں فجر کا وقت آئے اب اس پہ غور کرنا میں آپ کی مددگار ہوں گی کہ ایک وقت میں ظہور امام کا اعلان ساری دنیا میں کیسے پہنچے گا اب اس کو رکھئے ایک طرح اور یہاں پر یہاں پر فقط معلومات کے لیے کہ اس سے میچنگ کی ایک حدیث ہمارے پاس پہلے سے موجود پتہ نہیں ویسے جگہ تو ابھی پیچھے ہے لیکن اب اگر اتفاق سے کوئی اور مومن غلطی سے یہاں آگیا اس کے گاڑی اس طرف مڑ گئی تو پھر مسئلہ ہوگا اس لیے جو آگے کی جگہ جو عام دنوں میں میں درخواست نہیں کرتا ہوں لیکن آج درخواست کر رہا ہوں کہ آپ آگے تشریف لائیں سائنس ٹیکنالوجی اس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے جانا آپ کو کہیں پہنچ کہیں جاتے ہیں بہت سے لوگوں کی گاڑیوں میں ایک عورت بھولتی ہے نا ہدایت دیتی ہے ٹرن لائف ٹرن لائف فلاں آفٹر ون کلومیٹر ٹرن لائف وہ کہیں گڑے میں بھی گرا دیتی وہ واقعیات ہوئے خیر تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر خلطی سے اگر کچھ لوگ ہدھر آگئے تو ان کو ایک جگہ تو مل جائے اب آئیے اس سے میچنگ والی حدیث بھی ہے یہ ساری حدیثیں جو میں نے بیان کی اگر آپ توجہوں سے سن رہے ہیں توجہوں کی شرط میں نے اس لیے لگا جائے ذرا سا اہلے اور پھر ہیسٹن کا موسم بلکل مختلف جو میں سمجھ کی آیا تھا بڑی عقیدت اور احترام کے ساتھ گیارہ ذلہجہ کسی مومن نے مجھے پتہ نہیں کیا کھلا دیا کہ اس کے بعد تو میری آواز بلکل ختم پہلے عشرے میں تو مجلس پڑھی نہیں جا رہی تھا بڑی مشکل تھے اب میں تھوڑا تھوڑا اس قابل ہوا مجلس سے تو میں نے پڑھی لیکن لوگوں کے لیے میری مجلس سمجھنا بہت مشکل ہو رہا تھا لوگوں نے کہا وہ تو پہلے بھی مشکل ہوتا تھا وہ جو آپ اتنا بڑا سام اور اتنا بڑا بچھو دکھاتے تھے ہماری عقل میں تو کبھی نہیں آیا لیکن پہلے سمجھ میں تو آتا تھا نا کہ مولانا سام بتا رہے اب میں لگ سے سام کہتا ہوں لوگ سام سمجھتے لوگ سام سام سمجھتے نہیں سام تو ہماری اتنی خطرناک نہیں ہے جتنی مولانا بتا رہے تو خلاصہ یہ یعب ذرا سا میری آواز کا مسئلہ اس پورے یام عذا میں برادر مومن کی اس عقیدت کی وجہ سے تھا جو منہ کے میدان میں پوری ہوئی اب میں آ جاؤں اپنے اصل موضوع پر یہ ساری حدیثیں اپنی جگہ لیکن جیسا کہ میں اکثر کہتا ہوں دین کے مسائل میں ہر چیز اندازوں سے نہیں چلتی یہ ایک ریسرچ مگر ایک حدیث اور وہ حدیث اتنی محتبر حدیث کہ وہ عام کتابوں میں نہیں آتی ہے وہ مشتہدین ایک کرام جو اشتہاد کا در سے خارج دیتے تھیں اس کے اندر یہ سیر بحث آتی ہے اور اس کے اوپر فتوہ دیا جاتا حدیث بہت گم بھی اسے اگر میں نے پڑھنا شروع کر دیا تو آج کا پورا موضوع بدل جائے گا آدھا گھنٹہ مجلس کا وقت گزر چکا ہے اگر ویکنڈ کی وجہ سے میں ستر منٹ کی مجلس بھی پڑھوں دس منٹ گم کا بیان تو آدھا وقت رہ گیا جلدی سے حدیث سن لی اور حدیث یہ پوچھا گیا مولا یہ اسٹار اسٹار ہورو اسکوپ آج کا اس کا بہت زیادہ رواج ہے ہر آدمی صبح گھر سے نکلنے سے پہلے چیک کرتا ہے کہ اس کا ستارہ چاک کہہ پہلے لوگ گھر سے نکلنے سے پہلے صدقہ دیا کرتے ہیں پہلے لوگ گھر سے نکلنے سے پہلے ذریع کو سلام کیا کرتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ ہورو اسکوپ کیا کہہ رہا لیکن سوان رامی نے یہ کیا بہت معتبر حدیث ہے جس حدیث پر مشتہدین فتوے دیں سمجھ لیے کہ وہ انتہائی معتبر حدیث ہوگی فرزند رسول یہ نجومی جن کو آپ اتنا کنڈیم کرتے ہیں معصومین جو اسٹار اسٹار کی جو بے تکی باتیں اس کو اتنا کنڈیم کیا یہ باقی باتیں چھوڑیے نہجل بلاغہ یہ کیسی کتاب ہے جب اس کا ریفرنس پہ دے دیتا تو پھر ایک عام مومن کوئی بحث نہیں کرتا نہجل بلاغہ تک میں وہ خدبہ اسٹار کی کلکولیشن کرنے والا نجومی آیا اور کہا کہ فرزند رسول آپ جو اس جنگ کے لئے فرزند رسول یا امیر المومن یہ مولا کا واقعہ آپ جس جنگ کے لئے جا رہے ہیں فورا نہ جائیے دھہر جائیے لشکر تیار فوج تیار ٹھیک ہے پھر بھی دو دو گھنٹے چاہیے تھے ابھی مومن یہ بات ہے جنگ نہروان کی مولا کی زندگی کی وہ تیسری لڑائی جو بڑے اپنے آپ کو متقی سمجھنے والے انتہائی وحشی اور جنگ اس طرح زمین پہ گرا کے صاحبان ایمان کو زبا کرتے ہیں کہ ہم اس طرح بکرے کو بھی زبا نہیں کر سکتے ہیں میں داد دوں گا اس مجمع میں ان مومنین کی مومنات تو مجھے پتا ہے کہ وہ اس مسئلے سے خارج جو یوٹیوب پر القاعدہ اور طالبان کے وہ کلپ پورا دیکھ پاتے ہیں کہ جہاں زمین پہ گرا کے مومن کے گلے پر کس طرح سے چھوڑی پھیری جا رہی جو پورا دیکھ پاتے ہیں داد ہیں ان کے حوصلے کو لیکن یہ سلزلہ خارجیوں کا تھا اسی طرح زبھر کرتے تھے حامل عورت کا پیر چاکو سے اسی طرح اس طرح کٹ کے بچے کو نکال کے اس کے گلے پہ بھی چھوڑی چلاتے تھے علی والے کا بچہ آئے تو یہ بات میں علی والے ہی بنے گا خارجی مولا نے ایک بار کہا کہ بس اب بہت ہو گیا اب نے اپنے دادا کے علم کے نیچے وہ بیٹا شہید ہوا جس کا روضہ آج پی تفلان مسلم کے برابر مسیب میں مسیب کے زیارت کتہ مشکل بنا دیا گیا تفلان مسلم اب لوگ جانے بھی لگیں لیکن جب آپ جائیں گے تو تھوڑے فاصلے پہ جناب قاسم کا روضہ امام حسن کا بیٹا جس کے نام پر حسن نے اپنے بعد میں پہدا ہونے بیٹے کا نام قاسم رکھا میں نے اس لیے کہا جنگ سفین کے شہدہ کے روضے پہ لوگ جانے لگے جنگ نہروان کا شہید علی کا پہتہ ہے حسن کا بیٹا ہے حسین کا بھتیجہ اور جب کربلا والا قاسم اس کا نام اپنے بڑے بھائی کے نام پہ رکھا گیا یہ جنگ نہروان ستاروں کے ذریعے حساب کتاب کرنے والا آ رہا ہے اور کہہ رہے کہ یا میر المومنی آپ اب ہی نہ نکلیں بارہ گھنٹے کے بعد نکلیں کیا کل نکلیں تو بہت کیوں کوئی بہت بڑا جنگ کا ماہر ہے کوئی بڑا جرنیل ہے کوئی نپولین بونا پاٹ کا شاگرد ہے کہ جو آ کر کوئی جنگی حکمت عملی بتا رہا کہا کہ نہیں مولا میں نے اپنی ستاروں کا حساب کتاب لگایا اس وقت آپ کا ستارہ برے اثر آت میں سے جس کے گھر کے دروازے پہ ستارہ آکے بوسا دیتا اور جھکتا ونجم ازا ہوا ستارے جن کے غلام ہیں اس علی سے آکے کہ رہا کہ آپ کا ستارہ اس وقت برے اثرات سے گزر رہا ہندو مذہب کے اثرات ہمارے یہاں کہیں آتو گئیں بارہ گھنٹے کے بعد وقت مولا نے فرمایا کہ تُو نے ایسا بڑا دعویٰ کیا جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا کیا ہونے والا ہے تھوڑی دیر کے بعد کیا تیرے ستارے یہ بتائیں یہ امام نے پہلے تو حدیث ارشاد فرمائی جو نحج البلاغ میں مختصر سی حدیث ستاروں کا علم بتانے والا کاہن کی طرح یہ کہتا ہے کہ جن آکر مجھے غیب کی خبر دیتے اور کاہن جادوگر کی طرح اور جادوگر کافر کی طرح ہے اور کافر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے اور الان عام کی سارا لشکر ابھی اسی وقت جس حالت میں ہے شہر کوئی کوئی مجھے دکھانا ہے کہ اس کا علم کتنا غلط اور علی کی ساری زندگی بدر سے اس سے بھی پہلے سے بدر سے لے کر اس جنگ تک ایسی بڑی کامیابی کبھی نہیں ملی کہ پورا لشکر کفار ختم ہو گیا صرف نو بچے تھی اور علی کی اتنی بڑی فہد میں فقط نو شہادتیں ہوئی تھی تو وہ جو مولا کے خدبہ نحج البلاغ میں وہاں سے لے کر چھتے ایمام کے حالات تک میں واقعات بہت زیادہ ہیں چالیس منٹ ہو گئے میں تو مسلسل گھڑی کی سوی دیکھ رہا ہوں تو خلاصہ یہ ہے کہ فرسند رسول اگر یہ علم اتنا نونسنس اگر یہ علم اتنا غلط تو اس علم سے پرفیٹ خبریں پہلے کیسے دی گئے ابراہیم کی ولادہ سے پہلے نمرود کو منجم ستارہ اسٹار کا علم رکھنے والے نے آکے کہا تھا ایک بچہ پہدہ ہونے والا کتنی پرفیٹ خبر تھی موسیٰ کی پہدائی سے وہ جانتا کہ یہ اتنا اگر غلط علم ہے تو اتنا پرفیٹ یہ سارا حساب کتاب کیسے بتایا جا رہا یہ حدیث اے فور پیپر جو ہوتا دو اے فور پیپر پہ یہ حدیث پہلی بھی ہے جسے میں مختصر کر کے دو جملوں میں بیان کر رہا ہوں یہ اس لیے کہتا ہوں کہ کچھ تفصیلات مجھے مجبورا چھوڑنا پڑ رہی لیکن خلاصہ اہم جملہ یہ امام نے فرمایا ستاروں کا علم کمپلیٹ علم یاد رکھئے یہ جملہ کیونکہ جو لوگ اس پروفیشن میں وہ ایسی حدیثوں کا ایک جملہ کوٹ کر کے یہ ثابت کریں سارے مولوی ملہ مشتہ مراج سب خلط حدیث کیونکہ پہلا جملہ یہ کہ امام نے کہا ستاروں کا علم صحیح تھا اور ستاروں کا علم آج بھی صحیح ہو سکتا مگر جس وجہ سے میں نے یہ آخری دس منٹ لی مگر جب موسیٰ کے زمانے میں آرگومنٹ کرنے والے نے امام کے سامنے جو دو اگزمپل کوٹ کی وہ موسیٰ سے پہلے کی تھی ابراہیم موسیٰ سے پہلے کے خود موسیٰ کی ولادت کی خبر ولادت سے پہلے جی گئے امام نے کہا جب موسیٰ کے زمانے میں ان کے وسیع کے لیے سورج پلٹا تو کائنات کے ٹائم والے سسٹم کے اندر چینجز آگئے ہم نے تو خانی یہ پڑھا نا کہ یوشا اپنے نون کے لیے ایک مرتبہ سورج پلٹا تھا یہ موسیٰ کے زمانے کی بات یہ سورج کا واپس آنا خود امام بہت تفصیل سے بتا رہے کہا کہ سارے یہ ٹائمنگ میں چینج آگئے یہ ستاروں کے ماہر اسی پرانی کیلکولیشن کے حساب سے کام کر رہے اور اس کے بعد جو نظام کائنات میں تبدیل ہی اس کی علم اور اس کی اطلاع ان کے پاس نہیں کیونکہ پہلا ستارے کا علم اکنے والے کا نام تا شیطان شیطان نے جو ٹیبلز بنا کے دی شیطان نے جو سوف ویئر بنا کے ان کو دیئے وہ موسی سے پہلے تھے جب سا شیطان وہ سارا نظام اب بدل گئے اور آپ پوچھئے اسٹار کے علم سیکنڈ سیکنڈ کا ورک ہوتا مایکرو سیکنڈ اب یہ بتایا کہ ایک بار سورج پلٹا مولا کے لیے دوبارہ سورج پلٹا زمانے کے امام سے پہلے تیسری بار سورج پلٹے گا جب پہلے سورج پلٹنے کی وجہ سے امام فرماتے اب ان کے ففٹی پرسن حساب صحیح ہے ففٹی پرسن غلط تو آخری زمانے میں جا کے تو ہندیت پرسن غلط ہو جائیں گے تو یہ جملہ کہ سورج کا پلٹنا خالی ایک موجزے کے طور پہ نہ سنیے اس کے جو پیکٹیکل حصرات ہے اس پہ بھی غور کیجئے جہاں ٹائمنگ میں گربڑ آئی وہاں یہ سارے نظام گئے اور پچھلے سال کی سیکنڈ لاس مجلس میں نے اپنے موضوع کو ملا دی آخری مجلس تو عید و ظاہرہ کی محفل آخری سے پہلے مجلس امام زمانہ کے حالات پر تو یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے جسے آپ کو ذہن میں رکھنا یہ آخری زمانے کی گھڑیاں آخری زمانے کے کلنڈر آخری زمانے کے اندر کمپیوٹر کے بہترین سوف اس خرابی کی وجہ سورج رک گیا اس خرابی کی وجہ سے سورج الٹا نکل آیا اس خرابی کی وجہ سے کہ سورج بہت سلو ہو گیا اور اس خرابی کی وجہ کہ سورج بہت فاسٹ ہو گیا یہ سارے ٹائمنگ کے مسئلے حالوں گے بس بہت بات ہو گئی ہے میں آگے پر مگر مگر یہ جو آخری امام کے آنے سے پہلے یہ ساری تفضیلی آ رہی یہ ایک وارننگ بنے گی صاحبان ایمان کے کہ اب تو سمجھ جاؤ اب تو اب یہ بہت سلنگ لفظ استعمال کر رہا اب تو سمجھ جاؤ اب تو صدھر جاؤ اتنے قریب امام آ چکے ہیں اب تک داریاں شیف ہو رہی بے ہجاب گھوما جا رہا مکس گیجرنگ کی جا رہی قیبتیں ہو رہی ہیں نماز قضاء ہو رہی ہیں ڈانس اور ڈسکو کی محفلوں میں شریک ہوا جا رہا گریس پارٹیز میں چلو نہ بھی پیو تو پینے والوں کے ساتھ بیٹھا جا رہا رزق حلال و حرام پہ اب تک توجہ نہیں کب صدرو یہی غلطی تو حسین کے زمانے میں کل لوگوں نے کی جو حسین کو بھلا بھی رہے اپنے آپ کو بدل بھی نہیں رہے اور شاید دو سال پہلے جناب مختار کے حالات میں جملہ میں نے کہا تھا اسے ملاتے ہوئے آج کے عنوان پہ آ گھڑی دیکھئے تو گھڑی بتا رہی مجلس کا وقت ختم ہو گئے موضوع سنیئے تو لگتا کہ ابھی ابھی مجلس کا وقت شروع ہوا ہے اور یہی حقیقت اب تک جو ہے نا اس کو بھول جائی مجھ اتنے دیر گزرے اب سیروں پہ آ جاتے اب مجلس شروع ہوئی اب پورے وقت انشاءاللہ گھنٹے کی ہوگی تو خلاصہ یہ ہے کہ یہی خلطی کربلا سے کربلا تک کے انوان پہ آیا ہوں اس جملے سے ابھی بھی نہیں سم لوگ ابھی بھی نہیں سدھ روگ یہ سارے حالات یہ ساری نشانی علامتیں دیکھ کیا ابھی بھی ویسے ہی رہو گی جیسے کوفے کے بعد انہیں ریالائز ہوا جتنے موفمنٹ کربلا سے شروع ہوئے کوفے سے شروع ہوئے کربلا کے بعد پورے عالم اسلام میں کئی پہ وہ احتجاج نہیں ہوا مدینہ میں ہونا چاہیے حسین وہاں پیدا ہو حسین کا بدپنا وہاں گزر وہاں ایک احتجاج ہوا اور یزید کی ظالم فوجہ اس طرح کرش توادین سے لے جہاد مختار سقفی تک مسلسل 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 یہی لوگ کوفہ مختار یا سلمان ابن سرد خزائی ایک کربلا کے بہت سالوں بعد نہیں پانچ سال پانچ سال پانچ سال میں اتنا کورومنٹ چلانے والے پانچ سال پہلے اتنے مردار کیوں تھے پانچ سال پہلے دھرے وے کیوں تھے پانچ سال پہلے گھروں سے نکلنے کو تہیار کیوں نہیں تھے جب سیدانیوں کا قافلہ کوئے سے گزرا تو تاریخ میں یہ جملے ہیں جو مسائب میں نہیں پڑھے جا سکتے تو ابھی مسائب کی منزل نہیں آئی اس لیے میں پڑھ رہا ہوں کہ جہاں جیشن تھا جہاں ڈیکوریشن تھی جہاں بچوں کو نئے کپڑے پیڑھا گئے تھے جہاں عورتیں بن سور کے اور بن ٹھن کے مکانات کی چھتوں پہ بیٹھی تھی وہاں کتنا ہی گھر ایسے تھے جہاں اس دن چورے نہیں جلے جہاں کتنا ہی گھر میں یہ سب ہو جائے گا اور عجیب بات یہ ہے کہ کوفے کی حد تک تو ہم کہہ سکتے ہیں شام شام جس کے بارے میں یزید کو بڑا فخر تا سینہ تانکے اور چھاتے تھک کے کہا کرتا تھا کہ شام تو میرا علاقہ دو جنوریشن تین بلکہ تین جنوریشن شام کے لوگوں کو پالا گیا دشمنی اہلِ بہت پر برین بوش حکومت کا اتنا پروپیگنڈا اور ایسے ایسے لوگ جیسے ابھی بہرین میں ہو رہا ہے یاد رکھئے بہرین کے واقعے ایک سائیڈ والا قیل جو بہرحال ابھی انٹرنیٹ کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو معلوم ہو گیا پوری عرب دنیا کہہ رواج یہاں کتنا یہ ایسے چہرے جنہوں نے اپنے سندگی کا ایک بڑا حصہ میڈلیس میں گزارا ہے پھر یہاں آئیں اب اگر میں کینیڈا میں مجلس پڑھنا ہوتا تو وہاں حوالہ دینا آسان وہاں ایک علاقہ ہی ایسا جو بیگم پورا کہلاتا کیونکہ وہاں پہ خالی لوگوں کی بیگم رہ کرتی اب میڈلیس کا جوب ہے چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا کینیڈا کی سٹیزن شیم ملنے والی ہے تین سال پورے کرنا ہے وہ چھوڑنے کو بھی دل نہیں چاہتا بیوی چھوڑی جا سکتی چنانچہ بیوی پچاس سال بھی رہے تو آپ کو نیشنل ٹی نہیں ملے آپ قویت و مسقد و قطر و بہرین پورا خلیجی علاقہ کہا سب سے بڑا مسئلہ یہ ورنہ کس کا دل چاہے آپ صحیح معنوں میں پوچھیں تو جو لوگ میڈی لیس سے آئے انہیں دنیا نہیں لگتا جو محوظ جو کلچئر ساری وہ فیسیلیٹیز جو یہاں پر ہیں وہ ساری یہاں سے زیادہ وہاں پر ہیں مگر اس لئے ہاتھیں اب میں کیا کہنا جا رہا ہوں کہاں فیسل کے کہاں چلا یا کہیں نہیں فیسل میں بالکل اپنے موضوع پر چل رہا ہوں تو آپ یہ یہ جو ایک مسئلہ نیشنلٹی کسی کو نہیں دیتے ساری جوانی آپ کا خون چوس چوس کے اپنا ملک بنا لیں جب آپ بڑھاپے میں داخل ہوں گے اٹھا کے پھیک دیں جیسے کراچی میں گنے کا رس نکالنے کی مشین جب سارا رس نکال گیا کچھ نہ بچا تو اٹھا کے پھیک عام ہو رہا ویزا نہیں گرین کارڈ نہیں پرمنٹ ریزیڈنسی نہیں نیشنلٹی سیٹیزنشپ ہم کو نہیں ملے گی اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ بہترین دشمن شیعہ اور بہترین دشمن اہل بیت اس لیے کہ ایک ہی مسئلے پر اور اتنا لوجیکل مسئلہ ہے سارا میڈلی سارے شیخ حضرات سارے اقتدار والے اور سارا میڈیا ایک دلیل ایسی ہے کہ وہاں سب چھپ ہو جاتے ہیں جواب کچھ نہیں اگرچہ اسی طرح چھپ ہوتے ہیں جیسے آٹھوے امام خاموش میں راسل جالود کے جواب راسل جالود دربار یزید میں اہل بیت کا کلمہ پڑھا آٹھوے امام پر رہے تو یہ واقعہ انشاء اللہ آئے گا لیکن خلاص آئے کہ اگر آپ نے راسل جالود کا واقعہ نہیں سنا تو چھوڑ دی اس کو اس وقت جواب کوئی نہیں اور وہ سوال یہ ہوتا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی کرائیٹیریا یا سٹینڈرڈ دیکھ بہرین کے رولنگ پارٹی کو وہاں رول کرنے کا کوئی حق نہیں اسی فیصد سے زیادہ بلکہ نوے فیصد صاحبان ایمان وہاں رہتے ہیں اب پاس سے سات پرسن کی ایک مائنوریٹی ان کے اوپر طاقت کے ذریعے حکومت کر رہی سورہ تدفیف قرآن کریم کے تیسوے پارے کا تیسرا سورہ کا تباہی ہے ان کے لیے جن کے دو ڈبل سٹینڈرڈ جب کوئی چیز لوگوں کو تول کے دیتے ہیں تو کم تول تے ہیں اور جب کسی سے لیتے ہیں تو بھر آکھے لیتے ہیں یہ دو ڈبل سٹینڈرڈ ہے کہا کہ بہرین سیریا ساری تنیات پر مدد کرے کیوں عوام کے بعد کوئی جواب نہیں کہ عوام اس حکومت کو بڑا پسند کرتے یہ کیسے بتا چلا یہ ان کے بچوں کے لاشے گر رہے ہیں وہ جو ہر وقت بہرین کے اسی تحریر سکوائر لیبریشن چوک میں بیٹے ہوئے اتنے مظالم ہو رہے اب میں اس طرح تحصیل میں نہیں جا رہا کیوں کی میرے حساب سے مجلس کا وقت پورا ہو گیا جب میں نے مجلس شروع کی تھی دوبارہ میں نے میٹر کراچی کی ٹیکسی ڈائیور کی طرح گھمایا اب کراچی میں میٹر نہیں ہوتی تو چلے خلاصہ یہ ہے کہ اب یہ اتنا بڑا سوال پوری دنیا کی عقل کے سامنے آتا ہے کس کا جواب کسی کے پاس نہیں ففٹی ون فورٹی نائن کا اختلاف ہو تو آپ فورٹی نائن والے کو اختیار دے سکتے سکسٹی اور فورٹی کا ریشو ہو تو فورٹی والے کچھ آگے بڑھ سکتے سیونٹی اور تھرٹی ہو جو عراق میں تھا سیونٹی پرسن صاحبہ نے تھرٹی پرسن خیر شیہ وہاں سے آتنی کہتا ہے یہ تو نہیں ہوگا کہ تھرٹی پرسن کو رول کرنے دیا جائے اس اگران کا یہی مسئلہ لیکن بہرین نائنٹی پرسن اور نس پرسن تو اب انہوں نے ابھی جواب نہیں دیا تبدیلی یہ کی اس کے لئے ایک لفظ ہے انگریزی میں چاہے ڈیموگراف خیر تو ایک لفظ ہے کہا کہ اس کی ڈیموگرافی کو چینج کرو تھڑا تھڑڑ نیشنلٹی تھڑا تھڑڑ تاکہ یہ جو دشمنان اہل بیت یا خیر شیہ ٹین پرسن ان کو بڑھا کے ففٹی تک لے جائے اور جو صاحبان ایمان ففٹی پرسن ہے تین طریقے نئی نیشنلٹی کسی کو نہیں ملے یہ نائنٹی وہیں پہ رکھے رہے ان میں اکثر کی نیشنلٹی جو پتہ نہیں کتنی جنریشن سے چلی آ رہی ہے چھوٹے چھوٹے بہانوں کے اوپر منصوخ کی جاتی اسی نے نئی نیشنلٹی لی اور آپ کہیں کہ ہمارا قانون ہے کہ ہم ریوک کر سکتے تو تم سے پرانا نیشنل باپ دادا پر اس کی بھی نیشنلٹی ہم ریوک کریں نکالا جا رہا اور جو ان دو میں نہ آئے تو ان کو شہید کیا جا رہا تین طریقے سے کام ہو رہا نائنٹی پرسن والوں کو کم کرنا اب دس پرسن والوں کو بڑھا دینا جس کے نتیجے میں واحد ملک ہے میڈل ایس کا یا جی سی سی کنٹری کا جہا دھڑا دھڑا نیشنلٹیا دی جا رہے ہیں جو پورے عرب علاقوں کے خلاف صرف اسی لئے کہ آبادی کا یہ بیلنس بگاڑا جائے یہ کہاں سے سبق لیا کیا تھا بندرہ ہجری سے لے کے سات ہجری تک پیتالیس سال ایک خاندان کو شام کا گورنر بنایا گئے پہلے معاویہ کا بڑا بھائی جس کا نام یزید تھا جس کے نام پہ معاویہ نے اپنے بیٹے کا نام یزید رکھ پھر معاویہ پھر یزید جبکہ دو سال سے زیادہ کسی کو گورنر نہیں رکھا جاتا تھا پہ تالیس سال چار جنریشن گزر گئی یہ نئی جنریشن جو پرانے لوگ ہیں شہادت جو زیادہ سخت ہیں یعنی جن کا معجرے میں کس ٹیٹس ہے ہجرت اب ادھر غفاری شام میں گئے چھ مہینے کیا اس کے بعد پیتاریس سال بعد یزید کو یہ یقین تھا کہ اب یہ اتنے زیادہ برین واش ہیں چار جنریشن والے آدمی کہاں سے حق پالے خاندان میں کوئی ایک کہیں کوئی چھپاوا مل گیا یا تو باپ دادا چچا پھوپا خالہ مامو ان کے والدین نانا نانی پر نانا لیکن میں نے کہا کوفے کے اندر اگر احتجاج بلند ہوا تو پھر بھی سمجھ میں آتا ہے شام بہتالیس سال سے خاندان معاویہ کے ہاتھ میں پروریش پانے والا جہاں کہ لوگوں کو بدھ اور چمی کا فرق نہیں پتا اونٹ اور اونٹنی کا فرق نہیں پتا اتنا ان کو جاہل بنا کے رکھا گیا اب اگر یہاں پاکستان کا کوئی ہو مجھے تو نظر نہیں آرہا زیادہ حجربادی چہرے نظر آرہے ہیں تو خیئر آگر کوئی ہو پاکستان میں سندھ اور بلونچستان کے وڈیرے اپنے علاقے کے لوگوں کو پہلا لکھا ہونے نہیں دیتے جاہل رکھتے ہیں جب تک وہ جاہل رہیں گے ہمارے اقتدار باقی رہے گا یہ معامیہ کی بولے سے دیکھیں اتنی جہالت کہ عرب کا رہنے والا اونٹ اور اونٹ نہیں کا فرق محسوس نہ کرے کہ میں اس لیے کہا کسی مومن نے کہا مولانا وہ تو فرق ہم کو بھی نہیں پتا نہیں یا آئی فون ہے یا چھوڑیا بازار میں بننے والا پچاس سو میگر فون ہے ہاتھ میں لیتے ہی شام ایسا جاہل رکھا کہ جاہل موچ کر جاہل آدم پتھر ہو جاتا اس میں کسی کا اثر نہیں ہوتا یہ زینب کمرہ اور سجاد کا جہاد کوفے کے اندر جو آوازیں بلند ہوئی وہ سمجھ میں آتا ہے کوفے میں میرے مولا بھی پانچ سال رہے کوفے کے اندر بہت سارے صاحبان ایمان بھی تھے کوفے میں کچھ نیک لوگ بھی تھے جن کی آنکھیں بھات میں کھولی شام میں کوئی ایسا نہ تھا اتنا سخت شامیوں کا ماحول پتھر پتھر اب میں جو بلوچستان اور سندھ کی ایک مثال میں دے گیا جو لوگوں نے علاقہ دیکھ رہا ان کو مادل کہ جاہل آدمی اپنے سردار کو کس طرح سے آنکھیں بن کر کے فالو کرتا یہ ہے شام اور جب ایلے بیش شام میں انٹر ہوئے تو واقعا ایسا ایمان ملا کہ حافظ قرآن سے لے ستر سال کی بڑی پرانے زمانے میں ستر سال کی بڑی یعنی کسی کام کی نہیں اسے دنیا کی کوئی خبر نہیں پورے اس واقعے میں ایک ہی موقع تھا جہا زینب نے اپنا سر دیوار سے ٹکڑا کے اپنے سر کو زخنی کیا وہ ستر سال کی بڑی کا وہ پتھر بھیگنا جو اس نے سے بدلے اور ان کی یہ حالت کیسے ہوئی کہ اہلِ بیت نے جو رہا کیا اہلِ حرم کو یزید نے یزید نے جو رہا کیا اہلِ حرم اور اہلِ بیت کو معافی نہیں پشتاوا نہیں غلطی کا احساس نہیں انہا اگلے سال مسجد نبوی پہ حملہ نہ ہوتا اور اس کے اگلے سال خانہ خدا کی اس لیے کہ جب اس نے دیکھا کہ جنہیں میں اپنا سمجھ رہا ہوں یہ تلواریں نکال کے آگئے اور کا یزید ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ کون ہے آج پتا چلا اب اگر یہ تیری قید میں رہے تو ہماری تلوار تیرے خلاف چلے جو سوچ نہیں سکتا یزید جو سوچ نہیں سکتا بات کہنا نہیں چاہتا لیکن ایک جملہ کہہ رہا ہوں آپ اس کو جو نہ سمجھ یعنی لوگ ہس پڑھتے ہیں ہسنا بھی چاہیے لیکن ابھی نہیں جب ہم لوگ حج پہ جاتے ہیں تو سار عالم اسلام حج کے مشکلات سے گھوڑاتا لوگ حج پہ دل ہر ایک کا چاہرہ تڑپ تو آپ نے دیکھی نہیں جب حج کے دوران ایک ہفتے پانی کا قطرہ نہیں ہوتا تھا جب کھانے پینے کی کوئی چیز مکہ میں نہیں ہوتی ہم لوگ پاکستان سے راشن میں آٹا اور چامل لے آتے تھے مجبوری آج ہر چیز ہے لیکن مجمع حجوم ہر جگہ مگر سعودی اس ٹیمپیر ہوتا تھا اور کتنے لوگ مرتے اور وہ اتنا کھولے کا علاقہ ہے کہ دنیا کا میڈیا اس وقت ریپورٹ کرتا یعنی اگر کچھ مجھ سے پوچھے تو پورے سال حکومت کے ذہن میں ایک ہی فکر ہوتی اگر حجائے شیطانوں کے کنکر مارنے کا مرالہ کہتا ہے جو سیزر نے بروٹس سے کہا تھا باقی تو مجھے کنکر مارنے مارنے آگئے تم تو آدمی ہمارے ہی ہو تمہیں ہوا کیا ہے جس کو اردو کے شاعر نے جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے جن کے بھروس شیطان کا کام چلتا ہے نورت جب پتا چلا کہ جو میری اپنی نسل ہے جنہیں میں نے کمپیوٹر کی طرح اور روبوٹ کی طرح سے اسی پروگرام پہ پالا ہے دشمنی آلی بیت اور دشمنی آلی وہ نوجوہ دلوارے نکال کے میرے خلاف آگئے مجبورا اسے وعدہ کرنا پڑا کہ میں ان کو کل رہا کروں گا یہ اتنا بڑا چینج کیسے آگئے موجزے سے کربلا میں موجزے کو استعمال کرنے کی پابندی اگر موجزے کے ذریعے کربلا کا جہاد کرنا ہوتا تو آشور کی صبح پانچ منٹ میں یہ جہاد مکمل ہو جاتا کربلا میں تو موجزہ تھا ہی نہیں کربلا میں وہ موجزہ تھا جو ہم اور آپ کربلا میں اتنی بڑی تفتیلی جو شام میں آئی یہ تین بہت اہم حصے سجاد کی تبلیغ زینب کی تقریر سکینہ کا ماتم دیکھیں سکینہ کے ماتم کا بڑا اہم حصہ ہے جہاد کربلا خالی ایسا نہیں ہے کہ ایک بچی زندان شام کے اندھیرے میں رو رہی وہ اندھیرے میں نہیں رو رہی ہے اور کتنے لوگوں کے دل بدل رہی اور کھل جو میں نے بات یہاں تک پہنچائی تھی آج وہیں کا صرف ایک جملہ ارز کر دو اور پھر مسائل کی منزل باقی بات انشاءاللہ ابھی تو چار پانچ دن تو یقیناً اس موضوع پر صرف جملہ آقا حسین کی جتنی زیارتیں ہمارے پاس ان میں دیکھیں آپ تو الفاظ کم و بیش ایک جیسے کہیں مختصر کہیں تفصیل وہی الفاظ ہیں کہ حسین کون وارث آدم وارث ابراہیم وارث وہی جملہ کہ تقریباً الفاظ ایک جیسے صرف اور صرف اور صرف زیارت اربعین وہ زیارت ہے اس میں خاص جملہ ایسا آیا جو میرے کل کا ثواب ہے کہ زیارت اربعین کی اتنی اہمیت کیوں پورا جواب نہیں کیونکہ میرا کل کا موضوع تھا زیارت اربعین پڑھنا نہیں زیارت اربعین کرنا تو یہ زیارت کرنے کی اہمیت کیا یہ کل کی مجلس میں آئے گا مگر خود زیارت کرنے جب جائیں گے تو گونگے کا گل کھا کر تو امام کے ذریع کے سامنے نہیں کھڑے ہوں گے سلام کریں اور زیارت اربعین میں ایک ایسا جملہ آیا یہ جملہ نہ زیارت امین اللہ میں نہ زیارت بارث میں نہ زیارت اشورہ میں نہ زیارت جامعہ میں نہ زیارت iah حسین میں زیارت اربعین حسین کی کامیابی کا سب سے بڑا اعلان سب سے بڑا اعلان زیارت حرمین واری جملہ اسی زیارت میں آیا کہ اے خدا میں گواری دیتا ہوں اب یہ آپ نے دو دن پہلے یہ زیارت اپنے گھروں میں پڑھی ہوگی اے خدا میں گواری دیتا ہوں کہ میرے آقا نے اپنی زندگی قربان کی لِيَسْتَنْقَذَا عِبَادَكَا مِنَ الْجَحَانَةِ وَالْحَيْرَةِ ظَلَالَةِ دیکھ لیجئے اتنی زیارتیں ہمارے پاس ہیں کہ مفاتح جنہ اتنی زخیم کتاب زیارتوں سے بھری ہوئی اور ہر زیارت لکھنے کے بعد شیخ اببہ سے قمی کہتی کہ اور کئی زیارتیں جو میں نے چھوڑ دی مفصل کتابوں کی جانب وجو کریں مگر اتنی ساری زیارتیں جو معصومین نے آپ کو بتائی زیارتِ عربعین وہ بھائی زیارت اس میں ایک ایسا جملہ آیا اے خدا میں قبائی دیتا ہوں کہ لیستن قضاء عربی میں استنقاض معنی کہتے ہیں کوئی ڈوب رہا ہے آپ ہاتھ پکڑ کے ڈوبتے کو بچائے لیستن قضاء عبادہ کا حسین نے یہ قربانی دی تاکہ تیرے بندوں کو بچایا جائے کس چیز من الجہالہ جہالت سے اگنورنس سے لیک آف نالج سے اور کہیں لوگ بھی بڑے چالاک ہیں تو اسلام بھی پہلے سے جانتا کہ اگر اس جملے کے اوپر فول سٹاپ ہوتا تو لوگ کہتے ہیں ہاں ہاں مولانا کربالا کے مجلن کا مقصد یہ ہے اسکول کھولو کالج کھولو یونیورسٹری کھولو میڈیکل کالج کھولو حسین کے نام پہ یہ سارے ادارے بنتے ہیں فوراں وضعات آگئی کونسی جہالت اس جہالت سے بچایا جو لوگوں کو زالین اور گمرہی کے راستے پلے جا رہی ہے کالج کھولنے سے کام نہیں چلے گا بچے کو میوزک سے بچانا ہے بچے کو بے نمازی سے بچانا ہے بچے کو ڈرک سے بچانا ہے بچے کو ڈسک حرام سے بچانا ہے اب یہ جملہ تو بہت لمبا ہوگا اور انشاءاللہ چار پانچ دن میرے اس موضوع پر اور ہیں لیکن خالی زیارتِ عربین میں یہ نفضہ آیا ہے جو اتنی اہم ہے کہ کل جو میں نے آپ کو ویکی پیڈیا کا ریفرنس دیا اکیس ملین آدمی زیارت کے لیے گئے اور ہر آدمی یہ جملہ وہاں کہہ رہا تاکہ یہ پتا چلے کہ حسین کے جہاد کی کامیابی کیا ہے حسین کے جہاد کی کامیابی یہ ہے کہ معاشرے کو علم دو اور جہالت سے دھول کرو اور یہ زینب نے کیا اپنی تقاریر سے یہ سجاد نے کیا اپنے خدبات سے یہ زکینہ نے کیا اپنے آدھی رات کے ماتم اور رونے سے جیسا کہ میں اکثر شبِ جمعہ مذہب کا ایک ٹکڑا پڑھتا ہوں آج شبِ جمعہ نہیں لیکن بات وہاں پہ آگئی ہے یزید کے شہر میں اور دمشق میں اتنا کونفیڈنس اور ٹرسٹ ہے یزید کو اپنے ساتھیوں پر کون ساتھی فوج والے نہیں پورا شہر اتنا بھروسہ ہے کہ اگر میں مسجد میں نماز میں بھی اس حالت میں قیدی کو لاؤں گا کہ گلے میں توقع ہتو میں ہتکڑی تو مسجد میں آنے والا ایک آدمی کھڑے ہو کہ یہ پروٹسٹ نہیں کرے گا یزید کم از کم مسجد میں لارہا تھا اس وقت تو اس کی ہتکڑی اور بیڑی کھول دیتا یزید نماز کے لیے ہی آرہا ہے کم از کم نمازی کے تو ہتو کو آزاد کر دیتا اتنا یقین ہے یزید کو یہ میری نسل ہے میرے برین واش لوگ ہیں یہ روبوٹ کی طرح میرے اشارے پر حرکت کرنے والے اتنا بھروسہ تھے یزید نے اپنا بھروسہ دکھایا سجاد نے اپنا جہاد بتایا سننے کے لیے نہیں آج کی زندگی 21 سنجری میں عمل کرنے کے لیے خالی اتنا ہی نہیں کہ اس ظلم کے ساتھ سجاد کو لے کے آیا جمعہ کا دن جمعہ کو تو وہ لوگ بھی نماز میں آ جاتے ہیں جو چھ دن نظر نہیں آتے اتنا بڑا مجمع توک ایک سال تک سجاد کے گلے میں رہا روایت یہ ہے کہ جب ایک سال بعد یہ توک کھاٹا گیا تو ساتھ میں گلے کی خال بھی اتر گئی تھی ایک سال تک وہ ہتکڑی اور بیڑی رہی جس نے سجاد کی کمر کو ایسا جھکا دیا کہ زندگی بر سجاد جھکی کمر کے ساتھ چلتے تھے اس حالت میں مسجد میں لایا گیا اور جمعہ کے مجمع میں لایا گیا یہ جسم کے زخم اور پھر روح پہ تازیانے لگانے کے لیے ممبر پہ ایسے خطیب کو بھیجا گیا ہو جب پیسے لے کے یزید کی حمایت کر رہا ہو پیشاور خطیب جو پیسے دے دے اس کی تعریف کرے گا جا کے کہتا ہے کہ مسلمانوں مبارک آج روز فتح نصرت خدا نے ہمارے حکمران امیر المومنین یزید کو فتح کامیابی بخشی ہے باغی ابن باغی کا خاتمہ کیا یزید یہی سنانا چاہا تھا وہ جسم کے زخم ہے گلے کا توقعاتوں کی حد کری اور یہ جملے روح کے کوڑے ہیں مگر امامت سارا خدمہ سنا بڑے آرام کے ساتھ دو جملے کہے ایک خطیب سے ایک یزید سے جو یزید سے جملہ کا وہ میرا موضوع لِيَسْتَنْ قَضَى بندگانِ خدا کو جہالہ سے نکالنا ہے خطیب کہا کہ اے شخص اور یہ جملے جو مولا سجاد نے اس سے کہے یہ زیارتِ وارثہ زیارتِ عربعین میں بھی آئے ہیں کہ اے شخص تو نے دنیا خریدنے کے لیے آخرت کو بیچے دیا اور ایک بندے کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا وہ بے سمجھتا رہے سعودہ تو کیا ہے مگر کتنا برا سعودہ کیا جہاں دنیا کو خریدنے کے لیے آخرت کو بیچا جائے اور ایک بندے کو راضی کرنے کے لیے خدا کو ناراض کیا جائے چاہے وہ یزیدیت کا خطیب ہو اور چاہے ہمارے دوستوں کی مکس گہدرنگ ہو بے سمجھتا رہے سجاد نے کہا پترین سعودہ تو نے کیا گاجر کی کامیابی ہے بہترین سعودہ کرنا بہترین اور اس کے بعد یزید کو دیکھا کہا کہ یزید تیرے آدمی کو جو کہنا تک کہہ دیا اب مجھے اجازت ہے کہ میں بھی ممبر پہ جا کے اپنی بات بیان کروں کہ ممبر کیا یزید کا ہے کیا یزید کے گھرانے کا ہے یزید سے اجازت کیوں نہیں جا رہی لیکن اجازت نہیں لی گئی ورنہ یزید کے جواب کا انتظار کر کے ممبر پہ جاتے ہیں ہم کسی مومن کے گھر گئے کہا اجازت ہے دھو رکت نماز پڑھے وہ اجازت لازم ہے جب تک کہ وہ ہاں نہیں کہے گا ہم کو انتظار کرنا سجاد نے انتظار نہیں کیا کیونکہ اجازت اجازت کے لیے نہیں لی گئی لیستن قضا عبادہ کا من الجہالہ مسجد میں بھرے ہوئے مجمع کو بیدار کرنے کے لیے مسجد میں بھرے ہوئے مجمع کو اعویر کرنے کے لیے ایک مرتبہ کا اجازت ہے یزید کا انتظار نہیں کیا مجمع بولوٹا ہاں ہاں یزید ہم اس کی بات بھی سننا چاہتے ہیں اس سے جات نمبر میں چلا گئے مقصد یزید نہیں ہے مقصد لوگوں کی جہالت کو جور کرنا اور اب جانے کے بعد یہ خدبہ دیا وہ تاریخ اسلام کے بلکہ تاریخ عالم کے بے مثال خدبوں میں سے خدبہ جو جانتا ہے سو جانتا ہے جو نہیں جانتا تو میں اپنا تعرف کرا دوں انا ابن محمد المصطفی انا ابن خدیجت القبرہ انا ابن علیہ المرتضی انا ابن بنت نبیہ میں محمد کا بیٹا ہوں میں خدیجہ کا فرزند ہوں میں علیہ مرتضی کا وارث ہوں میں تمہارے نبی کی بیٹی کا فاہد بیٹا ہوں میں مکہ کا مالک میں صفا اور مروہ کا صاحب میں زمزم و مقام ابراہیم کا وارث میں اس کا بیٹا ہوں جس کا بے گور و کفن لاچا جلتی ریتی پہ پڑا رہا میں اس کا بیٹا ہوں جس کے سر کو پس گردن سے جدا کیا گیا میں اس کا بیٹا ہوں جو بھوکا اور پیاسا مارا گیا دربار میں مسجد میں کوہرام بپا ہو گیا لوگ سر پیٹنے لگے دیواروں سے سر ٹکرانے لگے گھبرا گیا یزید موزد جلدی سے آزان دے پتا ہے امامت کے پاس احترام آزان کتنا ہے سجاد خاموش ہو گئے آئے بتا آزان کو بھی تبلیغ کا ذریعہ بنایا جب موزد نے کہا اشہدو انہ محمد الرسول اللہ اس مجمع کے سامنے یزید کی جانب مڑے یزید یہ تیرے جد کا نام آزان میں لیا گیا یہ میرے جد کا نام لیا گیا بس صاحبان ایمان دو جملے آخری ایک جملہ آپ سے اور ایک جملہ سجاد سے آپ سے یہ جملہ کہ آپ نے سیکڑوں مجلسے سنی اور میں نے سیکڑوں مجلسے پڑھی خطیب کتنا ایک کمزور خطیب کیوں نہ ہو اسے گردن کی آزادی چاہیے تاکہ اپنے چہرے کو گھما سکے ہاتھوں کی آزادی چاہیے تاکہ خطابت میں اشارے کر سکے اللہ دمشقی مسجد کا یہ خطیب ہے گلے میں تاکہ خاردار ہے ہاتھوں میں ہت کریا ہے اور پاو میں بیڑیا ہے وگر ایسا خطبہ دے رہا اور ہاتھ چھوڑ کے ایک جملہ سجاد سے مولا میں نہ آپ کی شان میں گستاخی کر رہا نہ آپ کے مسائب کو کم کر رہا جب آپ کا خطبہ برداشت نہ ہوا یزید نے آپ کے خطبے کو کاتا محزن سے کہا اقتا کلام علی ابن حسین علی ابن حسین کے کلام کو کات دے مولا آپ کا کلام کاتا گیا مگر خطبے سے لیکن آپ کا بابا جب کربلا میں ازغر کو لے کے آیا اور عمر ساتھ گھبرایا ہر مولا کے پاس آیا اقتا کلام الحسین حسین کے کلام کو کات دے وہ آزان سے نہ کٹا وہ تین بھال کا تیر چلا ازغر کا گلا چھدا حسین کا کلام کٹا اور اس طرح کا خون نااک جاری ہوا کہ چلو میں لے کے حسین نے آسمان کی جانے پھیکنا چاہا آسمان تڑپ گیا مولا یہ خون نااک نہ آنے پا ہے قیامت تک کوئی بارش نہیں ہوگی زمین پہ پھیکنا چاہا زمین تھر رہا گئی مولا یہ بے گناہ خون نہ آنے پا ہے قیامت تک کوئی سبزہ پیدا نہ ہوگا حسین نے اپنے چیرے اور داڑھی پہ یہ خون ملا نانا رسولِ خدا کے سامنے چاہوں گا زمین و آسمان مل کے کہہ رہے ہیں انکار آسمان کو ہے رازی زمین نہیں ازغر تیرے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں خدا بندہ تجھے خونِ علی ازغر کا واسطہ اور تجھے ازغر کی اس معصومہ اور مظلومہ دادی کا واسطہ یہ خواتین کے درمیان کہیں پہ تشریف فرما ہوں گی جتنے مومنین اور مومنات آج کی مجلس میں آئیں انہیں دنیا اور آخرت کی ہر مسئیبتوں پریشانی سے محفوظ فرما اور خاص طور پہ خدا بندہ تجھے ازغر کا واسطہ اولاد کے اردکھ ہر خم ہر صدمے سے صاحبانِ اولاد کو محفوظ فرما جو بے اولاد ہیں یا متمنی اولادِ نرینہ ہیں تجھے رواب کی ازغر کا واسطہ ان کی یہ خواہش پوری فرما برور دکھا رہا ان آسووں کا واسطہ جو مومنین کی آنکھوں میں آئے اس گریے کا واسطہ اس صدائق گریے کا واسطہ جو مومنین کے ہونٹوں پہ آئے ان کے صفحے اذا پہ کھڑے ہونے سے پہلے ان کی ساری حجتیں پوری کر دے ہمارے مرہومین کی مغفرت فرما بیماروں کو شبائے کاملات آف فرما دنیا بھر میں پھیلے ہوئے صاحبانِ ایمان خاص طور پر بہرین سیریا ایراق سعودی عرب اور پاکستان کے صاحبانِ ایمان کے حفاظت فرما ان پہ ظلم کرنے والوں کو نیست و نابود فرما اور ظالموں کو نیست و نابود کرنے کے لئے اپنی آخری حجت وارثِ معصومِ فرزندِ زہرہ ایمامِ زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما ماتمِ حسین